روس میں گوورنر کی گرفتاری پر لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں خبروزک شہر میں ہزاروں افراد کا احتجاج اور ریلیاں مظہرین نے سیادر پیوٹن کے خلاف نارے بازی کی اور گوورنر کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا روس کے مشرقی شہر خبروزک میں ہزاروں افراد نے مقامی گوورنر سرگی فرگل کی گرفتاری کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا چین کی سرد پر واقعے چھے لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی والے شہر میں گزشتہ ایک ہفتے سے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے ہزاروں کی تعداد میں موجود مظاہرین نے گرفتار گوورنر کی حمایت کا اضار کیا جن میں نوجوان، بوڑھے، بچے اور خاتین بھی شامل ہیں مظاہرین نے علاقہ انتظامے کی رہائشگاہ پر جمع ہو کر گوورنر کو آزاد کرو کنارے لگائے جبکہ مظاہرین نے روسی سرد پیٹن کے خلاف احتجاجی بینرز بھی اٹھا رکھے تھے اس کے ساتھ ست خبروز کے قریبی شہروں اور قسموں میں بھی گوورنر سرگی فرگل سے اضار جگجہتی کرتے ہوئے ریلیاں نکالی گئیں مظاہرین نے زیر حراست گوورنر کی کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے گزشتہ دو برس میں علاقے کے لیے بہت کام کیا ہے گوورنر سرگی فرگل کو قتل کی تحقیقات کے دوران اچانک گرفتار کیا گیا تھا دوسر جانب روسیہ حزب اختلاف کے مرکزی رہنما الیکسی نوالنی نے بھی مظاہرین کی حمایت کا اعلان کیا ہے نوالنی نے انسٹرگرام پر کہا ہے کہ پورے شہر نے روسی صدر کے اپنی عدالتوں کے جھوٹے انصاف پر یقین کرنے سے انکار کر دیا ہے